ہلو این ویلکم ہے آپ سبھی لوگوں کا آج ہی مووی جو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ایویل ڈیڈ جو کہ 1987 میں ریلیز ہوئی تھی دوستو کافی بہترین سائی فائی ہورر مووی ہے آپ کو کافی پسند آئے گی چلی مووی کے شروعات کرتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں کتاب دکھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب موت کی کتاب ہے یہ کتاب دوسری دنیا سے آتماوں کو اس دنیا میں لانے کا راستہ ہے یہ کتاب بہت ساری آتماوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے اور اس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب اس ٹائم لکھی گئی تھی جب سمندر کا پانی لال ہوا کرتا تھا اور 1300 ایڈی میں یہ کتاب کہیں کھو گئی تھی اس کے بعد یہ کتاب کسی کو نہیں ملی اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک کپل دکھائی جاتے ہیں ان میں سے جو لڑکا ہوتا ہے اس کا نام ایش ہوتا ہے اور وہ اپنی گلفن کے ساتھ یہاں جنگل میں چھٹیاں مانا آنے کے لئے آئے یہ جس جگہ پہ رکے ہوتے ہیں دوستوں جس کارٹیج میں رکے ہوتے ہیں وہ بہت ہی سنسان جگہ پہ ہوتا ہے اس کے آس پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کوئی انسان بچھی جانور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بلکل سنسان ہوتا ہے تو فائنلی یہ لو کارٹیج بہت جاتے ہیں اور جب ایش اپنے ایک روم میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت ہی پرانی کتاب پڑی ہوئی ہے یہ وہی کتاب ہے جو کی تیرہ سو ایڈی میں کھو گئی تھی اور اس کے ساتھ یہ ایک ٹیپ ریکارڈر بھی ہوتا ہے تو وہ اس ٹیپ ریکارڈر کو آن کر دیتا ہے اس میں سے آواز آتی یہ پروفیسر کی دوستوں پروفیسر وہی آدمی ہے جس کا یہ گھر یہ کارٹیج ہوتا ہے کچھ مہینوں پہلے وہ یہاں پر رہا کرتا تھا اور وہ ایک خوش کرتا ہوتا ہے وہ پروفیسر بتاتا ہے جب میں پرانی جگہوں پہ خوش کرتا تھا تب مجھے یہ کتاب ملی تھی یہ کتاب آتماوں کو اس دنیا میں لانے کا راستہ ہے یہ بہت ہی بھیانک کتاب اس کتاب کو کبھی مت پڑنا میں نے اس کی کچھ لائنیں ریکارڈ کری ہیں اور دوستوں جیسی وہ یہ بولتا ہے ایش کا جو ٹیپ ہوتا ہے اس میں وہ لائنیں بجنا چال ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جنگل کی ساری بری آتمایں ہوتی ہیں وہ آج کے kortedge پر حملہ کر دیتی ہیں جس کے بعد وہ اس کی گلفرن کو اپنے وش میں کر لیتی ہیں وہ اپنی گلفرن کی چیک سنتا ہے اور فٹی پٹ اس کے روم میں آتا ہے لیکن وہاں پر اس کی گلفرن گائب ہوتی ہے وہ یہ دیکھ کر کافی در جاتا ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کیلئے باہر جنگل میں جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کی گلفرن اس کو نہیں دیکھتی ہے لیکن جب تھوڑی در بعد اس کی گلفرن اس کو دیکھتی ہیں تو دوستوں وہ پوری طرح سے بدل چکی تھی وہ پوری طرح سے چولیل کے وش میں ہو چکی تھی یا پھر میں یہ کہوں کہ چولیل بن چکی تھی وہ اس کی طرح بڑھنا شالو کر دیتی اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کی گلڈفرنڈ وہ چولیل ایش کے اوپر اٹیک کرنا والی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہ اس کی گردن اولا دیتا ہے گردن کاٹ کر گرا دیتا ہے اور اس کی باڈی کو وہیں دفنا دیتا ہے تاکہ اس کی باڈی میں کوئی اور چولیل نہ جا سکے لیکن اس کے بعد بھی وہ چولیل ایش کا پیچھا نہیں چھولتی ہے وہ اس کو اولا کر لے جاتی اور بہت ہی بڑی پیڑ سے ٹکرا کر مارتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہیں گر جاتا ہے اور وہ بھی اب چولیل کے وش میں آ چکا ہے اس کی پوری باڈی چینج ہو جاتی ہے اس کا فیس چینج ہو جاتا ہے اس کی جو آنکھیں ہوتی ہے وہ پوری طرح سفید ہو جاتی ہے لیکن دوستوں تب ہی ایک اچھی چیز ہوتی ہے وہاں پر سن لائٹ سورچی روشنی اس پر پڑنا چال ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آتما ہوتی ہے وہ سورچی روشنی برداشت نہیں کر سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی باڈی سے نگل کر واپس زمین میں جانے لگ جاتی ہے اور یہاں پر ایش کی جان بچ جاتی ہے جب ایش یہاں کھلتی ہے تو وہ کارٹیج کی طرف دیکھتا ہے وہاں سے کافی بھوتی آواز آتی ہے ہمارے ساتھ جل جاؤ اور یہ آواز سن کر ایش بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ فٹا فٹ اپنی کار اٹھاتا ہے اور وہاں سے بھاگنا چال ہو کر دیتا ہے دوستوں وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا ہے ہم سب ہی جانتے ہیں اگر ایش یہاں سے بھاگ گیا تو مووی آگے کیسے بڑھے گی وہ جیسے آدھے راستے میں پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جس بریج سے جس پول سے وہ یہاں پر آئے تھے وہاں پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے تو ایش یہاں پر کافی زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کافی گصہ ہو جاتا ہے کہ جس راستے سے وہ آئے تھا یہ ایک ہی راستہ تھا اس جنگل کو اس ٹاؤن سے جوڑنے کا اور یہ بھی اب پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیری دیری اب شام ہونا چال ہو گئی ہے تو ایش اپنی کار اٹھاتا ہے واپس کارٹیج کی طرح بھاگتا ہے لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ اسے اتر اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر فڑا فڑ کارٹیج کے اندر بھاگتا ہے اور اب آتما کارٹیج کے اور اس کے بعد آتما ایش کے پیچھے ہے اور ایش آتما کے پیچھے میرے پیچھے اب میں ڈیول کے پیچھے آپ کو یہ ڈائلوگ یاد ہے نا دوستو سالومان بھائی کا یہاں پر وہی سین ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آتما ایش کا پیچھا کرتا ہے لیکن ایش یہاں پر اپنا دیماغ چلاتا ہے وہ نیچے بیسمنٹ میں چھپ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آتما اس کو دیکھ نہیں پاتی ہے اور وہ آتما واپس چلی جاتی ہے اس آتما کے جانے کے بعد ایش بیسمنٹ سے بہار نکلتا ہے تو وہ عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہے جیسے کہ پیانو اپنے آپ بج رہے چیئر اپنے آپ گھوم رہی ہے جیسے کہ باقی سے موویز میں ہوتا ہے چولیل کی موویز میں اور یہاں پر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی گرل فرنڈ واپس زندہ ہو گئی ہے تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے اور وہاں پر سچ میں دوستوں اس کی جو گرل فرنڈ ہوتی ہے وہ کبر سے باہر نکل جاتی ہے اور ڈانس کرنے لگ جاتی ہے اس کی کٹیوئی گرل فرنڈ کبر سے باہر نکل کر ڈانس کر رہی تھی ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کا جو سر ہوتا ہے وہ واپس جھول جاتا ہے اور وہ سر واپس ایش کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ بی بی ڈانس ویٹ می یہ کافی فنی سی نا دوستوں وہ چوڑیل ایش کے اوپر حملہ کر دیتی ہے لیکن ایش کسی طرح سے اپنی جان بچا کر فائنلی اینڈ میں اس چوڑیل کو دوبارہ مار دیتا ہے اب ایش پوری طرح سے فرسٹیٹ ہو چکا ہے تو وہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنے فیس کو دیکھتا ہے لیکن تب ہی شیشے میں اس کا ہی روپ اس پر حملہ کر دیتا ہے یہ بیسیکلی دوستوں اس کے مائنڈ کو وہ آٹما کنٹرول کر رہی تھی اور جب ریالیٹی میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے خود کے ہاتھ سے اپنا گلہ پکڑا ہوا ہے تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آتما آس پاس گھوم رہی ہے وہ ہر چیز کو منپلیٹ کر رہی ہے یہاں تک یہ ایش کے دیماغ کو بھی اور اگلے پالی دوستوں ایش کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ پوری طرح سے بدلنا چالو ہو جاتا ہے اس کے اندر آتما گھس جاتی ہے اور اس کا ہاتھ اس کو خود اس کی جان لینا چالو کر دیتا ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے اپنے ہاتھ کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اپنی باڈی سے دور کرنے کے لیے لیکن دوستوں وہ آتما بہت زیادہ تیزی سے اس ہاتھ میں گھسی ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ اسے کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اب اس کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے اس کو یہ ہاتھ تھاکور کو دینا پڑے گا وہ وہاں سے ایک آری اٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے اس کا کٹا ہوا ہاتھ بھی اس کے پیچھا نہیں چھوڑتا ہے وہ بھی پھر بھی اس کو ماننے کی کوشش کرتا ہے تو اب آج اور پوری اتنا سا فرسٹریٹ ہو چکا ہے وہ اپنی گھر نکالتا ہے اور اس کٹے ہوئے ہاتھ کو شوٹ کرنا شالو کر دیتا ہے لیکن وہ ہاتھ کہیں چھپ جاتا ہے گھر میں اور ہمیں دوسری طرف سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لیڈی یہ لیڈی دوستوں پروفیسر کی بیٹی ہوتی ہے ایکشوال میں پروفیسر نے اپنی بیٹی کو کچھ بک کے پنے دیا تھے تو وہ اور آگے کی ریسرچ کرنے کے لیے کوٹیج آنے والی تھی اور یہاں پہ جب وہ راستے میں ہوتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ پل ٹوٹا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کو ایک کپل بھی مل جاتے ہیں جو کپل بولتے ہیں کہ ہم تمہیں اس پار پہنچا دیں گے لیکن ہمیں تمہیں کچھ پیسے دینے پڑیں گے اور تب ہی ان کا ایک اور ساتھی ایش پہ حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں لوگ مل کے ایش کو بہت ہی بری طرح سے مارتے ہیں ایکشوال میں دوستوں یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ایش نے پروفیسر اور اس کی وائف کو دونوں کو مار دیا ہے کیونکہ اس کے ہاتھوں میں خون لگا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے تو اس کے بیٹی ہوتی ہے اس کا یہی سوچنا ہوتا ہے اس لیے وہ لوگ ایش کو بہت زیادہ زکمی کر کے نیچے بیسمنٹ میں بن کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستوں جو پروفیسر کی بیٹی ہوتی ہے جس کا نام اینی ہوتا ہے اینی اس ٹیپ ٹیگورڈر کو آن کر دی ہے اور اس میں پروفیسر کی دوبارہ سے آواز آتی ہے پروفیسر بولتا ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے یہ آتماوں کی کتاب ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب دوسری دنیا سے آتماوں کو اس دنیا میں لانے کا راستہ ہے میں نے اس کتاب کے کچھ لائنے پڑی ہے جس کی وجہ سے میری پتنی آتماوں کے وش میں آ گئی اور پودی دنیا سے بدل گئی پوری دنیا سے چوڑیل بن گئی اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا اس وجہ سے مجھے اس کو ماننا پڑا اور نیچے بیسمنٹ میں دفنانا پڑا اب ان کو یاد آتا ہے تو وہاں سے آش نکل نہیں پاتا ہے لیکن دوستوں جو باہر چاروں لوگ ہوتے ہیں وہ آش کی آواز سن لیتے ہیں وہ چوڑیل کے آواز سن لیتے ہیں اس وجہ سے وہ آش کی مدد کے لیے وہ بیسمنٹ کا دروازہ کھول کے آش وہ باہر نکال لیتے ہیں لیکن تب ہی چوڑیل پہ ان پہ حملہ کر دیتی ہے تو ان لوگوں کے بیچ میں چوڑیل کے بیچ میں کافی دیر تک فائٹ ہوتی ہے یہ کافی فنی سین لگتا ہے دوستوں ہورر سے یادہ فنی سین لگتا ہے آپ کو کافی مزا آئے گا اگر آپ فلم کو دیکھتے ہیں تو لیکن یہ لوگ کسی طرح سے اس چوڑیل کو بیسمنٹ میں دوارہ بند کر لیتے ہیں اور ان میں سے جو ایک لڑکی ہوتی ہے وہ ایسے بولتی ہے کہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے یہ بہت ہی بھوتیا جگہ ہیں ایش اس کو بتایا تھا کہ ابھی رات ہو رہی ہے ابھی یہاں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا ہے اگر ہم باہر گئے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا جو ہم نے اس چوڑیل کو بند کیا ہے وہ بس اس بھوتیا چیز کا ایک حصہ ہے باہر بہت ہی بری بری آتما ہی گھوم رہی ہے ہمیں صبح تک کا ویٹ کرنا پڑے گا یہ لوگ آپس میں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں دوستوں لیکن تب ہی ان کا ایک اور دوست posses ہو جاتا ہے آتما کے وش میں آ جاتا ہے اور وہ ایک لڑکی کے جو بال ہوتا ہے اس کو کھانا چالو کر دیتا ہے وہ عجیب سی چیزی کرنے لگ جاتا ہے اور اینی پر بھی حملہ کر دیتا ہے لیکن دوستوں یہاں پر جو ہمارا ہیرو ہے ایش وہ اس پہ حملہ کر کے اس کو بہت ہی بری طرح سے مار دیتا ہے اس کے ملنے کے بعد دوستوں پورا ایریا میں پورا سرناٹا ہو جاتا ہے پورا مطلب پنڈ راپ سائلنس ہو جاتا ہے سبھی لوگ سوچتے ہیں کیا ہو گیا ہے لیکن اچانک سے بہت ہی تیزی سے ایک شور آتا ہے اور سب کے کان کے پردے فٹنے لگ جاتے ہیں وہ سبھی لوگ اس آواز کو فالو کرتے ہیں اس شور کو فالو کرتے ہیں اور ایک دوسرے روم میں جاتے ہیں وہاں پر ایک پرچھائی ان کے سامنے آتی ہے یہ پرچھائی ایکچول میں پروفیسر کی پرچھائی ہوتی ہے پروفیسر ان کو وارننگ دیتا ہے ان کو بتاتا ہے ان کی مدد کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ اگر تمہیں اس جھنجڑ سے اس جنگل سے باہر نکلنا ہے ان آتماوں سے چھٹکارہ پانا ہے تو تمہیں اس کتاب کے پنوں کو پڑھنا ہوگا ان پنوں میں ہی تمہاری مکتی کا راستہ ہے اگر تم نے اس کتاب کو نہیں پڑھا تو یہ آتمایں تمہاری زندگی تم سے چھین کر لے جائیں گی ویل دوستوں وہ ان کو بتائی رہا ہوتا ہے کہ جو یہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے بائی فرنڈ سے بولتی ہے کہ تم نے میرا ہاتھ اتنی زور سے کیوں پکلا ہے اس کا بائی فرنڈ اس سے بولتا ہے کہ میں نے تو اپنا ہاتھ پیچھے رکھا ہے اور جب لڑکی وہ نیچے اس ہاتھ کو دیکھتی ہے تو وہ ہاتھ دوستوں ایش کا کٹا ہوا ہاتھ ہوتا ہے وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے وہ زور سے چلاتی ہے اور کارٹیج کے باہر بھاگنا چالو کر دیتی ہے یہاں پر وہ سب سے بڑی گلتی کر دیتی ہے جیسی وہ کارٹیج کے باہر جاتی ہے وہ آتمایں اس کا پیچھا کرنا چالو کر دیتی ہیں اور پیل کی جلوں سے اس کو بہت بری طرح سے مار کر زمین کے اندر کھیچ لیتی ہیں اس کے بعد ہم کارٹیج کے اندر کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر صرف تین لوگ بچے ہیں ایش اینی اور ان کا ایک ساتھی تو یہ لوگ فائنلی اس کتاب کو پڑھنا چالو کر دیتے ہیں جیسی یہ لوگ اس پیج اور جیسی یہ لوگ اس کتاب کا پہلا پیج کھولتے ہیں اس میں ایک فوٹو چھپی ہوتی ہے ایک آدمی کی فوٹو ہوتی ہے جس کے ایک ہاتھ میں آری ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے تو اینی اس کو ایک کہانی بتا دی کہ تیرہ سو ایڈی میں ایک آدمی آسمان سے گر کر دنیا میں آئے تھا اور سب اس کو ہیرو مانتے کام صحیح سے نہیں کیا اس وجہ سے ساری آتمائیں اس دنیا سے بھاگ نہیں پائی ہیں یہ لوگ دوسرا پیج پڑھنا چالو کرتے ہیں دوستو تب ہی ان کا جو تیسرا ساتھی ہوتا ہے ان پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے وہ بولتا ہے کہ میری گررفرین باہر گئی ہے تمہیں ہم سبھی کو اس کو ڈھونڈنے جانا چاہے ایش اس سے بولتا بھی ہے کہ جو بھی ایک بار باہر گیا ہے وہ زندہ بچ کے واپس نہیں آئے گا لیکن وہ آدمی ان کی ایک بھی بات نہیں مانتا ہے اور ان سے جو بک ہوتی ہے وہ چھین کر اس بیسمنٹ میں ڈال دیتا ہے اب ان کو گن پوائنٹ پر وہ آدمی لے لیتا ہے اور بولتا ہے کہ کوٹیج کے باہر چلو جب یہ لوگ سبھی لوگ کوٹیج کے باہر آتے ہیں تو اس نے پھر سے آتما پوری طرح سے ایکٹیویٹ یا پھر جاگ جاتی ہے اور ان پر حملہ کرنا چالو کر دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آش کو بھی وہ آتما نے پوری طرح سے کنٹرول کر لیا ہے آش کا جو فیس ویس ہے پوری طرح سے بدل چکا ہے اور وہ اس آدمی کو اٹھا کر کافی دور فیکتا ہے جس کے وجہ سے وہ آدمی کافی زخمی ہو جاتا ہے اب آش آنی کی طرف بڑھتا ہے اس کو ماننے کے لیے آنی فڑا فڑ کوٹیج بھاگتی ہے اور کوٹیج کا جو دروازہ اس کو بن کر لیتی ہے آش باہر سے زور زور سے چلاتا ہے لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتی ہے اور اندر ہی وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے لیتی ہے کہ جیسی آش اندر آئے گا وہ اس کو گھوپ کر مار دے گی لیکن جیسی گیٹ کھولتا ہے وہاں سے ایک آدمی اندر آتا ہے دوستوں وہ لکڑی کا ٹکڑا جیسے اس میں گھوپتی ہے اور اس کی شکل دیکھتی تو وہ کوئی اور نہیں ہوتا وہ انہی کا ساتھی ہوتا ہے جو کہ اب پوری طرح سے گھائل ہو چکا ہے تو اپنے گھائل ساتھی کو اینی لے کے جاتی ہے گھر میں ایک جگہ پر رکھ دیتی ہے لیکن وہاں پر بھی چلائل اس کا پیچھا نہیں چھولتی وہ چلائل اس کے گھائل ساتھی کو کھیش کر بیسمنٹ میں لے جاتی ہے اور بہتی بری طرح سے مار دیتی ہے یہاں پر دوستوں جو سین دکھائے گیا جو خون کے فہوارے دکھائے گیا وہ کافی فنی دوستوں لگتا ہے مطلب یہ مووی 1987 میں ریلیز ہوئی تھی دوستوں تو ایم شور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ویجوال ایفیکٹس اس ٹائم لینی تھا کوئی سین جی آئی نہیں تھی اس وجہ سے ایسا سین دکھائے گیا اس کے بعد اب ایش بھی کوٹیج میں آ جاتا ہے اور وہ اینی پر حملہ کرنا چالو کر دیتا ہے وہ اینی کو اٹھا کر کافی دور پھیکتا ہے جس کے وجہ سے اینی بہوش ہو جاتی ہے اور اب ایش اس کو ماننے ہی مالا ہوتا ہے لیکن اس کی نظر وہاں پر ایک پڑے لوکٹ پر پڑتی ہے کھلتی ہے تو وہ ایش پر دوبارہ حملہ کرنا چالو کر دیتی ہے لیکن ایش اس کو سمجھاتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے اور فائنلی دوستوں سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد ایش اینی سے بولتا ہے کہ ہمیں بیسمنٹ سے اس پننوں کو لانا پڑے گا تب ہی ہم ان آتماوں سے مکتی پاسکیں گے تو ایش اب پوری طرح سے سوٹ اپ ہو جاتا ہے اپنا ایک ہاتھ میں اپنی آری لیتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں بندوق لے لیتا ہے اور نیچے بیسمنٹ میں اتر جاتا ہے اس کو وہ کتاب مل جاتی ہے اور وہ اینی کو کتاب دے دیتا ہے لیکن جیسی وہ واپس چلنے لگتا ہے ایک چھلائل اس کا پیر پکڑ کر کھیچ لیتی ہے اور اندر گھسیٹ لیتی ہے جس کے وجہ سے ایش وہیں بھی ہوش ہو جاتا ہے اب بیسمنٹ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو وہ دوستوں جو چھلائل ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور کئی اور چھلائلی بھی آ جاتی ہیں جو کی اینی پر حملہ کرنا چالو کر دیتی ہیں وہ بہت بھی بریتی سے اینی کو مارتی ہیں لیکن تب ہی دوستوں ہمارا ہیرو آ جاتا ہے ایش واپس بیسمنٹ سے نکل کر آ جاتا ہے اور سبھی جتنی بھی چھلائلی ہوتی ہیں ان کو مار دیتا ہے اب ایش اینی سے بولتا ہے کہ تمہیں وہ جو پننے ہیں بک کے لاسٹ پننے پڑنا چالو کر دینا چاہیے جس کے وجہ سے ہم یہاں پر بچ پائیں اینی جیسی پننوں کو پڑنا چالو کرتی ہے وہاں پر عجیب عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں وہ ساری آتمایں جاگنے لگ جاتی ہیں اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جتنے بھی چنگل کے پیل ہوتے ہیں جو پیل ہوتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں وہ چلنے لگ جاتے ہیں انہیں کے کوٹیج پر حملہ کر دیتے ہیں جو پیل کی جڑے ہوتی ہیں وہ ایش کو پوری طرح سے پکڑ لیتی ہیں اور دوسری طرف ہم اینی کو دیکھتے ہیں اینی کو دوستوں جو ایش کا ہاتھ تھا کٹا ہوا ہاتھ وہ اینی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے وہیں زخمی کر کے گرا دیتا ہے اینی بے ہوش ہو جاتی ہے اور ایک طرف ایش ان پیلوں کے جڑوں میں فسا ہوا ہے تو یہاں پر ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے بچنے کے لیے اب ایسا لگتا ہے کہ ان کی موت ندھتی ہے لیکن تب ہی ایک چمتکار ہوتا ہے اینی کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور وہ اس بک کا لاس پیچ پڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے ایک پورٹل کھل جاتا ہے ایک دروازہ کھل جاتا ہے دوسری دنیا کا دروازہ جس کے ذریعے ایش دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے دوستوں وہ اور اس کی کار کھچ کر اس پورٹل میں چلی جاتی ہے اور واپس وہ دوسری دنیا میں جا کے گرتا ہے یہ سمیہ ہوتا ہے دوستوں تیرہ سو ایڈی کا جب وہ کتاب کھو گئی تھی اور وہ جب جا کر اس دنیا میں گرتا ہے تو اس کے آس پاس سولجر جو ہوتے ہیں وہ اس کو گھیل لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ دشمن کا آدمی ہے اس لئے وہ اسے ماننا چالو کر دیتے ہیں اس لئے وہ اسے ماننے مالے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایک ڈرائگن آ جاتا ہے اور سب ہی ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن ایش وہاں پر اٹھتا ہے اور اپنی گن اٹھاتا ہے اور اس ڈرائگن کی کھوپڑی اُلا دیتا ہے سو ایڈی میں ٹائم ٹرابل کر کے پہنچ گیا تھا اور وہی آدمی تھا جو کہ آسمان سے گیرا تھا اور آتماوں کو بھاگانے کا اس میں ہونر تھا یہاں پہ دوستوں سب ہی لوگ اس کے نارے لگانا چالو کر دیتے ہیں سارے سولجر اور اس کو ایک طرح سے دیوتا ایک طرح سے بھگوان مانے لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ موی ختم ہو جاتی ہے آپ کو موی کیسے لگی نیچے کومن کر کے ضرور بتائے گا اس کا ایک اور نیکس پارٹ بھی ہے دوستوں موسیقی